بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی ہمیں رمضان کی بابرکت گھڑیوں کا مزید فائدہ اٹھانے کا موقع تا فرمائے اور یہ جو آخری اشرا ہے یہ جہنم سے آزادی کا اشرا ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ روزانہ جہنم سے آزادی کا کوئی نہ کوئی نسخہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے وہ بیان کر دیں تاکہ ہم اور آپ جہنم سے آزادی کے لیے کوشش آ رہے ہیں یہ قانون خداوندی ہے کہ جنت کی طلب میں لگا رہے گا اللہ اسے جنت جتا فرمائے گا جو جہنم سے بچنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو جہنم سے بچائے گا بعض اوقات انسان کے دل میں خیالت ہے کہ یہ گناہ میں چھوڑی نہیں سکتا یہ بات بالکل غلط ہے حضرت ابو تراب بخشی علیہ رحمت و رحمان فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے ارادہ کر لیا عظم مسلم کر لیا کہ یہ گناہ اب میں نہیں کروں گا جیسے خدا نہ خواستہ کوئی جھوٹ بولنے کا عادی ہے غیبت کرنے کا عادی ہے اور بھی بہت سارے گناہ ہیں نام نہیں لیتا ہمیں کسی گناہ نہ کرنے کا پک ارادہ کر لیا تو اللہ تعالی اس کی لازمی لازمی مدد کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جنت ہمارے لئے بنائی ہے وہ ہمیں نہیں چاہتا کہ ہم جہنم میں جائیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالی نے اللہ تعالی سے ملاقات کی تو اللہ کی قلیم نے اللہ تعالی سے عرض کی یا اللہ بڑا کمال ہے تو انسانوں پیدا بھی کرتا ہے اور تو ہی جنہ میں داخل کرے گا یہ کیسے بنانے والا میں تو اور جنہ میں تو داخل کرے گا تو اس پر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ جاؤ کھیتی بڑی کرو موسیٰ علیہ السلام نے کھیتی بڑی کی اس کے بعد کچھ عرصے بعد ملاقات اللہ سے دوبارہ نصیب ہوئی اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ اے موسیٰ تم نے اپنی خیتی کے ساتھ کیا برطاو کیا تو کہا اے پروردگار جو چیز کام کی تھی اس کو میں نے حاصل کیا بلکہ جو گھانس پھوستے اس کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالی اشارت فرمایتا ہے اے موسیٰ تمہارے سوال کا جواب یہی ہے جو تم نے مجھ سے پہلے کہا تھا کہ تُو انسانوں پر پیدا کرتا ہے اور تُو ہی جہنم میں ڈالے گا تو جس طرح اے موسیٰ تم نے محنت کر کے کھیتی باری کی فصل اگی جو چیز کام کی تھی تم نے اس سے حاصل کیا اور جو کام کی چیز نہیں تھی اسے تم نے ایسے چھوڑ دیا تو جو میرے بندے کام کے ہیں اس کا جہنم سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا جہنم سے رشتہ ان کا ہوگا جو بیکار ہوں گے تو اللہ میں بیکار رہنے سے بچائے اور کام کا مندہ بنائے تو آئیے ہم جہنم سے بچنے کے لیے ایک حدیث آج پھر سنتے ہوں اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رمایا ہر وہ شخص جو نرم دل ہے جو شریف النفس ہے جو منکسر المزاج ہے اور لوگوں سے قریب یعنی ہر دل عزیز ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے چار خوبیاں جس میں ہوں گی اس کا دل نرم ہوگا کوئی بات بھی سنے گا سختی نہیں جیسے بعض وقت کوئی جہنم کا تذکرہ سنے گا تو اس کی آنسوں نکل آئیں گے کوئی معاملہ ہوگا تو دل میں نرمی ہوگی سختی نہیں اسی طرح شریف النفس انسان کا نفس جو ہے وہ مطلب برائی سے دور رہنے والا ہوئی منکسر المزاج یعنی آجزی کرنے والا کسی نے جھاڑ دیا کوئی بات نہیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ ذات ہیں کہ آپ زمین بھی آپ کے سامنے جو ہے نا وہ چھپ ہو جاتی تھی جیسے جب زلزلہ آیا مدین پاک میں تو آپ نے کڑا مارا زمین پر اور کہا اے زمین کیوں تھرطنہ آ رہی ہے کیا تجھ پر عمر انصاف نہیں کیا تو زمین رک گئی اور آج تک رکی ہوئی ہے دریائے نیل سوک گیا تھا آپ نے دریائے نیل کو خط لکھا دریائے خط لکھا کہ دریائے اگر تو اللہ کے لئے چلتا ہے تو چلنا شروع کر دے اور اگر تو اللہ کے لئے نہیں چلتا تو تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے آپ نے دریائے خط لکھا دریائے بہنے لگا آپ سورج کو دیکھتے ہیں سورج کی تبشک ہو جاتی ہے اتنے پاورفل جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان آپ کے گلی سے گائب ہو جاتا تھا اتنے زبردست طاقت کے مالک حضرت عمر رضی اللہ عنہ یعنی اس امت میں ایسا عادل کہ اس نے دیکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مطبعہ مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے کہ آپ کا قدم کسی نابینا کو جو بیٹھا ہوتا لگ گیا اس نے چھوٹ سے کہا اندہ ہے دیکھ کر نہیں چلتا اسے کیا پتا کہ یہ عمر ہے آپ نے بغیر کسی غصے کیا کہا معاف کیجئے گا اندہ نہیں ہوں غلطی ہو گئی یہ ہے منکسر مزاج آدمی کی شخصیت اتنے بڑے مرتبے ایک آدمی بھی کسی نے اس کو اندہ کہے دیا تو برداشت کر لیا تو یہ اور اسی طرح حردل عزیز انسان ایسا بنے کہ لوگ اس سے ملنے کی خواہش کرے لوگ اس سے بھاگے نہیں اس سے بھاگے نہیں تو یہ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ مہرہ روب ہوگا نا ہر آدمی میرے ساتھ جھک کر بات کرے گا لیکن میرے آقا کیا فرماتے سرکار فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی جو نرمی بھی دیتا ہے سختی میں وطا نہیں کرتا ایک مرتبہ ہماری ماں حضرت سیدتنا عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی ان آپ ایک اوٹ کو جو ہے بلنڈی مار رہی تھی جو شریر تھا اس لکل کہہ رہا تھا سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا فرمایا اے عائشہ نرمی کرو فرمایا اے عائشہ نرمی کرو کہ جس میں نرمی ختم ہو جاتی ہے اسے وہ نرمی نہ ہونا بے رنگ کر دیتی یعنی انسان کی رنگ کیا ہے نرم ہونا آقا نے فرمایا اے عائشہ نرمی اختیار کرو جس میں تھی چلی جاتی ہے اسے بے رنگ کر دیتی انسان بے رنگ ہو جاتا ہے تو پھر سن لیجئے میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص نرم دل ہے شریف النفس ہے منکسر مزاج ہے لوگوں کے قریب یعنی حردل عزیز ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے آئیے جہنم سے آزادی کا اشرہ روان دوا ہے خدا رہا اپنے زندگی میں تبدیلی لائیں رمضان یہ بہت بڑا صدرنے کا مہینہ اللہ نے میں دیا ہے اب اس کے آخری لمحات میں ہم سوچ لیں کہ یہ چیزیں جو ہر ایک کر سکتا ہے اس کی طرف جائیں تو انشاءاللہ جہنم کیسے آزادی کے اس اشرے کے برکت سے نعمتیں ہمیں مل سکتی ہیں اللہ تعالی ہماری بدد فرمائے سوالات کے طور پر چلتے ہیں نام نہیں لوں گا کیونکہ ظاہر ہے کہ بچی کا مسئلہ ہے کال یہ جو مسئلہ بھیجا ہے یہ فیصلہ بات سے میری شہزادی کے عمر اٹھائیس برس ہے شادی کے رشتے آتے ہیں لیکن جہاں بات بننے والی ہوتی اچانک انکار ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے رشتوں کی بندش لگا دیئے تو یہ بات آپ نے جو کئی بندش کچھ نے پہلے استخارہ کر لیا تھا آپ کا کوئی ایسی بات نہیں بندش وغیرہ کوئی وصلہ نہیں ہے یہ تو آپ ذہن سے نکال دیں بس یہ ہے کہ دعا کریں اور جو وظیفہ رشتے کا ہے اس میں دو تین باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ رات کو سولے سے پہلے وضو کر کے ایک تالیس مرتبہ سور اخلاص پڑھنے روزانہ تو الحمدللہ اس سے بھی رشتہ آ جاتا ہے اور نماز کے بعد تیسی مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الالی لظیم تو یہ تیسرا کلمہ پڑھیں تیسی مرتبہ نماز کے بعد اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور آپ کو دنیا بھر میں جہاں بھی ہماری بچیوں کے عمر شادی کی ہو گئی ہیں اللہ سب کو اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اپنی عطا سے جو ہے وہ اچھے رشتے عطا فرمائے نواز صاحب نے کوہاٹ سے کہا کہ گھر میں خوشعالی اور امن و سکون کیلئے کوئی وضیمیں بتائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور آپ سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دنیا مجھ سے روٹ کے چلی گئی ہے یعنی میرے پاس رسک کی بڑی تنگی ہے تو آقا نے فرمایا تم وہ تصویر کیوں نہیں پڑتے کہ جس تصویر سے فرشتوں کو بھی رسک ملتا ہے پھر فرمایا طلوع فجر کے بعد سو ورتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ سبحان اللہ اس تصویر کو پڑھا کرو طلوع فجر کے بعد یعنی جیسے آذان پہلی وزان ہوتی ہے فجر کی اس کے بعد آپ پڑھ لیں سو مرتبہ کچھ عرصے بعد وہی صحابی سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آنے کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے مجھے اتنا دے دیا ہے کہ اب گھر میں رکھنے کی جگہ باقی نہیں ہے ایک وظیفہ تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ہر جمعے کے دن یہ اتمام کریں ہر جمعے کے دن یہ اتمام کریں کہ اثر سے لے کے مغرب تک مسجد میں ہی رہیں اگر بس میں ہے تو کیونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ دعا لازمی 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 قبول ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اثر کی نماز پڑھنے جائیں تو مغرب تک مسجد میں ہی رہیں اور نفلی اتقاف میں آپ پڑھتے رہیں یہ پورے سال کوشش کریں تمام مرد بھی کوشش کریں مرد مزیدوں میں خواتین گھر میں یہ یا اللہ و یا رحمان و یا رہیم کا ورد کرتے رہیں اور جب دیکھیں کہ غروب میں دس منٹ باقی رہ گئے ہیں آٹھ منٹ باقی رہ گئے ہیں تو خوب رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ سے توبہ کریں اور توبہ کرنے کے بعد اب جو دعا مانگیں گے انشاء اللہ وہ ضرور قبول ہوگی اور یہ میں نہیں کہتا حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رحمان آپ کا بھی یہی فرمان ہے حضرت خضر علیہ السلام کا بھی یہ فرمان ہے میرے مشہد قریم امیر علیہ السنت بھی جو ہے ہمیشہ یہ وظیفہ اپنے مردین کو دیتے ہیں تو یہ ضرور وظیفہ اپنائیں اور یہ اسم عاظم بھی ہے یا اللہ ہو یا رحمان و یا رحمی یہ اسم عاظم بھی ہے اور اسم عاظم کے ساتھ ایک نہیں ہزار خواجہ ہے تو وہ پوری ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی میری پوری عمد کی ہر نیک حاجت کو پورا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی